پاکستان کے پی ایم امران خان کی پورو پتنی رحم خان پر کہاں ہوا حملہ پاکستان بانگلہ دیش کے ذریعے بھارت کے خلاف کیا ساجش رچ رہا ہے شرولنکا میں چین کو کے کھولے بندرگاہ سے بھارتی مچواروں پر کیسی مسئبت آئی ہے اور طالبان نے پھر مانتہ نہیں دینے پر دنیا کو نائن ایلیون جیسے حملے کی دھمکی دی پڑوسی ملکوں کی ساجشوں سے جڑی سبھی خبروں کو دیکھیں ٹاپ نائن چین پارک ساجش پاکستان کے پی ایم امران خان کی پورو پتنی رحم خان کی کار پر پاکستان میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے حالکہ اس حملے میں وہ بال بال بچ گئی رحم نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کی شادی سے لوٹ رہی تھی تبھی موٹر سیکل سوار دو لوگوں نے ان کے کار پر گولی چلا دی یہ امران خان کا نیا پاکستان ہے کائروں ٹھکوں کے راج میں آپ کا سواگت ہے امران پر کئی بار سوال اٹھا چکے رحم نے لکھا ہے پاکستان بانگلہ دیش کے لوگوں میں بھارت کے خلاب زہر بھرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان یہ ساجش میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے کر رہا ہے بانگلہ دیش کے پترکار ساجید یوسف شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی پاکستانی آن لائن اور پرنٹ میڈیا اپنے لیکھ میں یہاں تک دوش پرچاریت کر رہے ہیں کہ شیخ مجیبور رحمان کبھی بھی بانگلہ دیش کو پاکستان سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے پاکستان میں توڑے گئے سو سال پرانے مندروں میں پوجا پارٹ کے لیے بھارت امریکہ اور کھاڑی دیشوں سے سیکلوں تیر تھیاتری پاکستان کے پیشاور پہنچے ان تیر تھیاتریوں نے شنیوار کو کڑی سرکشا کے بیچ مہاراج پرمہنس جی مندر میں پوجا آرچنا کی اس کے ساتھ پاکستان میں مندروں کی سرکشا کو لے کر بھی چرچا کی خیبر پکتونخوا میں ٹیری گاؤں کے مندر کو سال دوہ جار بیس میں پاکستان کے کٹر پنتھیوں نے دھوست کر دیا تھا پاکستان میں امران راج میں مہنگائی کی مار سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے سبھی جروری چیزیں جیسے کھانے پینے کے سامان کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 144 روپے پرتی لیٹر کے پار پہنچ گئی ہے پاکستان میں مہنگائی دربڑھ کر 12.3 فیزتی ہو گئی ہے جو پچھلے 20 مہنے میں سب سے زیادہ ہے بپکش نے کہا ہے کہ امران گھان کی ستہ سے ویدائے کا وقت آ گیا ہے لیسی پر چین کی چالبازیوں اور ساجیسوں پر پانی فیرنے کے لیے بھارتی سینہ چرباہوں کی مدد لے رہی ہے لیسی کے پاس رہنے والے چرباہیں بھارتی سینہ کے آنکھ کان بن رہے ہیں بھارتی سینہ بھی ان چرباہوں کو جانوروں کے ساتھ بھارتی سیما کے انتیم شیطر تک جانے میں مدد کر رہی ہے پہلے چین بھارتی علاقوں پر اپنا دعویٰ جتاتے ہوئے بھارتی چرباہوں کو ان علاقوں سے بھگا دیتا تھا چین کی سینہ پیلے نے اپنے سینکوں کے لیے کومبیٹ اور آپریشن یونیفارم جاری کیا ہے پیلے نے یہ قدم بھارتی سینہ کی نئی کومبیٹ یونیفارم سے پہلے اٹھایا ہے بھارتی سینہ نئے سال میں سینہ دیوس یعنی 14 جنوری 2022 کے پریڈ میں اپنے نئی یونیفارم دنیا کو دکھانے والی تھی چین نے نئی وردی کی تصویریں جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ٹائپ ٹونٹی ون کومبیٹ یونیفارم اور ورک یونیفارم سبھی سینکوں کو دے دی گئی ہے ایم ڈی ایم کی کے مہا سچیب اور سانسد وائیکو نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے چین نے سری لنکا میں بندرگاہ کھولا ہے تب سے وہاں تمیلاڈو کے مچھواروں پر حملے پڑ گئے ہیں وائیکو نے کہا ہے کہ چین کے جال میں فسا شری لنکا تمیلاڈو کے مچھواروں کو معمولی آروپوں میں بھی گرفتار کا جیل میں ڈال دے رہا ہے انہوں نے اس مدے میں بھارت سرکار سے دکھل دیکھر اس کا جل سے جل سمدھا نکالنے کے اپیل کی ہے نئے سال میں تائیوان اور تیبت کو لے کر امریکہ اور چین کے بیج ٹکراؤ بڑھ سکتا ہے تائیوان اور تیبت کو لے کر ایک شریت یودھ جیسے حالات بن سکتے ہیں امیر کی راشت پتی جو بائٹن نے تیبت ماملے کے لیے بھارتی مول کی راجنیک اجرہ جیا کو اپنا سپیشل کو آڈینیٹر نیوکت کر کے چین کو اکسا دیا ہے امریکہ کے اس قدم سے چین پوری طرح سے تل ملایا ہے تالیبان نے اپنی سرکار کو مانتہ دینے اور افغانستان کے فریز کی ایک خزانے کو ریلیز کرنے کی مانگ کو لے کر کابول میں پردشن کیا ہے امریکہ پر 9-11 کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ صحیح دنیا کو دھمکی دیتے ہوئے کہ اگر تالیبان سرکار کو مانتہ نہیں ملتی تو ایسے حملے ہوتے رہیں گے